پائیب سیکنڈ ٹو سیکنڈ ریڈی آپ جانتے ہی ہیں کہ اب تک جو سنڈارتھی آئے ہیں ان سب کو ہم بسا چکے ہیں یدیب ہمارا دیس گریب ہے اور باہر سے بھی ہمیں بہت تھوڑی مدد ملی ہے پھر بھی ہم نے سنڈارتھیوں کو بسایا ہے جب دھیرے دھیرے ہماری سرچہ کو خطرہ بڑھنے لگا تو ہمیں اس کی چنتہ ہوئی پسچم بنگال اور پوربی بنگال کی سیما پر ہماری اور سرچہ بل تھا اور پوربی بنگال کی اور پوربی بنگال یا پوربی پاکستان رائفلز لیکن اس نے اپنا نام بدل دیا اور مکتی واہنی نام رکھ لیا اسی سمیں پاکستان نے اپنی سیناوں کو ہماری سیماوں کی طرف بڑھا کر تینات کر دیا پسچم میں کسمیر، پنجاب، راجستان اور گجرات کی سیما کی اور بڑھ آئیں جب پاکستان کی سینائیں کسمیر کی سیما پر پہنچ گئیں تو ہم نے سینطرہ سنگ پربیچکوں کا دھیان اس طرف کھیچا انہوں نے ہمیں بتایا کہ پاکستان کی سینائیں پرسچھاڑ ابھیاز کر رہی ہیں اس پر کون بیشواس کر سکتا تھا کیا واہ دیش جو پاکستان کی تین آکرمنوں کا سکار بن چکا ہو اس پر بیشواس کر سکتا تھا ہمارے دیش کی سرچھا کو خطرہ بڑھتا گیا لیکن پھر بھی ہم نے دس دن تک کوئی کاروائی نہیں کی دس دن کے بعد ہم نے بھی اپنی سینائیں سیما کی اور بڑھائیں جب تک ہم نے اپنی سینائیں اپنی سیماوں کی طرف نہیں بڑھائیں چھوٹے بڑے کسی بھی دیش نے اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا کہ پاکستان کی سینائیں سیماوں پر پہلے سے ہی موجود تھیں انہیں ہمارے دیش کی سرچھا کو اتپن خطرے کی کوئی چنتہ نہیں تھی اور نہ ہی اس بات کی کی انہیں اس بارے میں کچھ کرنا چاہیے کوئی اس بارے میں کچھ نہیں بولا لیکن جب ہماری سینائیں آگے بڑھیں کسی دوسرے چھتر میں نہیں اپنے ہی چھتر میں تو سنسار کی کچھ سکتیوں نے سور مچانا شروع کیا کے سانتی خطرے میں ہے اور دونوں کو اپنی سینائیں پیچھے ہٹا لینی چاہیے تو کیا ہم اسے مان سکتے تھے جس میں جمعیداری کی بھاؤنا ہے ایسی کوئی سرکار منتری یا افسر دیش اور اس کی سیماوں کی سرچھا خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا پاکستان کی سینائیں ہماری سیماوں کی طرف کیوں بڑھیں اور کیا اس سے ہماری سرچھا کو خطرہ نہیں پیدا ہوا ید ہم اپنی سینائوں کو ہٹاتے ہیں ان کے لیے پربند ہے اس بات کی کون لوگ گارنٹی دیں گے کہ ید ہم پر حملہ ہوا تو یہ ہماری سہتہ کریں گے اور آکرمڑکاری ہماری جو بھومی ہتھیا لے گا اسے کھالی کرا کر جلدی ہی ہمیں دلا دی جائے گی سمسیہ کے اس پہلو پر کوئی بیچار کرنے کو تیار نہیں ان کا تو کہنا ہے کہ بس سے نائیں پیچھے ہٹا لو ہم اس مانگ کے بارے میں نہ نہیں کرتے ہمارے کچھ سجھاؤ ہیں لیکن یہاں کہاں تک اچھت ہے کہ دوسرے ہی پچھ کے سجھاؤ کو مان لیا جائے ہمارا سجھاؤ یہاں ہے کہ پوربی بنگال سے پاکستان کی سیناؤں کو ہٹا لیا جائے انہی کے پوربی بنگال میں آنے اور ٹھہرنے کی وجہ سے وہاں آتنک پھیلا ہے اور اسی کاران سرنارتی بھاگ کر ہمارے دیش میں آ رہے ہیں یدوے پوربی بنگال کو چھوڑ دیں تو لڑائی ترنت بند ہو جائے گی لیکن اس دسا میں کوئی سوچنا نہیں چاہتا ہم سے یہاں بھی کہا گیا کہ ہم اپنی پوربی سیما پر بھی سینکت راش سنگ کے پربیچکوں کو آنے دیں جہاں تک مجھے معلوم ہے کچھ پربیچک وہاں تھی اور سنبھو تہا آج کل بھی وہاں ہیں لیکن پرسنہ ہے کہ انہیں وہاں کیوں نکت کیا جائے کیا ان کے وہاں ہونے سے سنڈارتیوں کی واپسی سنشچت ہو جائے گی سنڈارتیوں کا کہنا ہے کہ جب تک بنگلہ دیس میں پوری طرح سانتی نہیں ہو جاتی تب تک ہم لوٹ کر نہیں جائیں گے کیا ایسے میں ہم ان سے لوٹ جانے کو کہہ سکتے ہیں جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں یدھ چل رہا ہے لوگ بھاری سنکھا میں قتل کیے جا رہے ہیں اسطریوں کو ستایا جا رہا ہے گاؤں جلائے جا رہے ہیں ایسی حالت میں ہم ان سے لوٹ جانے کو کیسے کہہ سکتے ہیں بس سمدائے کا اور ہمارا پہلا کرتب یہی ہو جاتا ہے کہ وہاں سانتی ستھاپیت کرنے کی کوسس کی جائے ہم نے اس کے لئے کافی دنوں تک پرتچھا کی کہ آتنک کے سامراج کو روکنے میں کوئی دوسرا دیش کچھ کرے میں ایوروپ کے کچھ دیشوں میں اور امریکہ بھی گئی مجھے ہر جگہ یہی آسواسن دیا گیا کی ہوئے مجھ سے سہمت ہے کہ بنگلہ دیش میں سانتی کے لئے راجنیتی حل کی جرورت ہے تب ہی سنڈارتی بھی واپس جا سکتے ہیں انہوں نے ابھی کہا کہ وہ سمسیہ کے اس پہلو پر جور دے رہے ہیں لیکن اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اس سمبند میں سما چار پتروں سے جو جانکاری ملی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ قریب بیس آدمی اس میں مارے گئے اور سیکڑوں لوگ گھائل ہوئے اس میں میں اس بات کی اور دھیان آ کر سیت کرنا چاہتا ہوں کہ یدی ان سمسیوں کا جلدی سمادھان نہیں ہوا تو اس دیش میں جو سانتی ہے اس کے بھنگ ہونے کی آسنکہ بھی بنی رہے گی مانی صدس جی کے بیدھیک کے سمبند میں آپ نے چار پانچ سجھاؤ دے کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کیونکہ اس پر میں پہلے ہی کافی رائے دے چکا ہوں ایک سجھاؤ تو میرا یا ہے کہ ہماری جو راشتری آواز نیتی ہے اور جو لاغو بھی ہے اس میں بیعا پاک سنسودھنوں کی آواز سکتا ہے یا راشتری آواز نیتی اس پرکار بنائی جائے کہ جو گریب لوگ ہیں جو گرہین لوگ ہیں ان کے لئے کم سے کم ایک چھوٹے مکان کی بیوستہ جرور ہو روزی، روٹی، کپڑا اور مکان یہ پرتیک منوس کے لئے دینیک آواز سکتا کی چیزیں ہیں اور یہ چیزیں کسی بیقتی کو اپلبد نہیں ہوتی ہیں تو پھر اس منوس کا جیون دللب ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اوپیچھت بھی ہو جاتا ہے اور پھر وہاں اپرادھوں میں لپت ہو جاتا ہے اس لئے میں عوض چاہوں گا کہ اس چرچہ کے بعد اس بیبھاگ کے منتری جب اس کا اتر دیں تو کچھ اس پرکار کا آسواسن جرور دیں جس سے اس دیش کی روزی، روٹی، کپڑا اور مکان کی سمسیاں کا سمادھان ہو سکے